ہیلو فرینز اسلام علیکم سسریہ کال نوازکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کو جو ہم نے بنایا آپ کے لیے آپ کی محبت کے لیے اور آپ کی محبت میں ملتی ہے کمنٹ میں جو آپ اتنا سرہ پیار دیتے ہو جو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہماری رینم آئی بھی ہوتی ہے تو میرے سر بیٹھے ہوئے ہیں بھٹی بھائی جان یہ ہے حافظ بھائی جان میں آپ کا بھائی جے جے بھائی ڈون اور آج ہم جس جس ویڈیو بات کرنے والے ہیں پورا نام بتا کرو ڈونوں کے ڈون جے جے بھائی ڈون جی 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 تو آج جب جس ویڈیو بات کرنے والے ہیں ویڈیو امیزنگ ہے مزا آئے گا ویڈیو دیکھ کے تو ویڈیو ہوجی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جے بھائی ڈون پاگ میڈیا پاگ میڈیا پاگ میڈیا انڈیا میں انڈیا نے بنائی ہے جی کرونا کی ویکسین تو ادھر پڑ گیا ہے پرشانی کے عالم میں کہ ہم سوچ رہے ہیں یہ پورا ٹائٹل شو نہیں ہو رہا ہے پاگ میڈیا انڈیا نے آگے لکھا ہو اچھا ویکسن بنائی ہے انڈیا نے کرونا کی میری تو کیا بات ہے بہت بڑی اچھی منٹ ہے کہ جو ویکسن بنانے میں سارے دیش ایک یکجہ ہو کے بنا رہے ہیں وہ انڈیا کیلے نے بنا رہی کلے اپنا ہی جا رہا ہے چھلو دیکھنے کی جو دیکھتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا پانچ دن پہلے دیکھا کہ ہندوستان نے بھی ایک ڈرائی رن کیا اور ہر جگہ وہ ڈرائی رن بھی کر رہے ہیں ابھی جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں بھی جو ڈرائی رن تو کریں ابھی تو ہماری ویکسین ہی نہیں آئی ہمیں گورنمنٹ یہ تو بتائے کہ ویکسین کب آ رہی ہے ان کا پلان کیا ہے یہ تو امرجنسی ہے نا دیکھیں بھائی بتاؤ تم نے ہمارے ویکسین کا کیا کیا ابھی تب تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہم اسے ادار لیں گے اسے ادار لیں گے ہلو فرنس جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت آپ کو پتا ہے دوستو بھارت میں کچھ دن پہلے کوویڈ کی ویکسین کا ڈرائی رن کیا گیا پاکستانی میڈیا آج کی ویڈیو میں یہ بتا رہا ہے کہ بھارت نے تو کوویڈ کی ویکسین کا ڈرائی رن بھی کر لیا لیکن ہماری سرکار نہ جانے کن سپنوں میں کھوئی ہوئی ہے پاکستانی میڈیا اس بات سے فکر مت ہے کہ سب ہی دیش کوئی ڈرائی رن کر رہا ہے اور کہیں ویکسین کی پہلی ڈوز لگنی شروع ہو گئی ہے لیکن پاکستان سویا ہوا ہے خالد آنم نے بتایا کہ ہماری سرکار نے کسی بھی دیش کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ویکسین کے حوالے سے نہیں کیا ہے اور اگر پاکستان کے پاس ویکسین کے لیے بجٹ نہیں ہے تو پاکستان کو کرسہ لے کر اس ویکسین کو خرید لینا چاہیے آج کی ویڈیو میں خالد آنم نے اور کیا کہا سو گائز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو تو ان کے ایک ویڈیو آئی تھی اور اس ویڈیو میں وہ سیاستدانوں پر ذرا برہم تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو کووٹ کی جو ویکسین ہے اس کے حوالے سے ہماری حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی سیاستدانوں کو زیادہ محنت کرنے چاہیے زیادہ کام کرنا چاہیے تو اس ویڈیو کے حوالے سے پھر ہم نے سوچا کہ خالد صاحب کو اپنے پروگرام میں شامل کریں اور ان سے پوچھیں کہ سر کیا آپ کی عرض ہے حکومت کے لیے کیا ایڈوائز دے رہے ہیں آپ نے میرے بہت امپورٹنٹ پیغام کو آپ نے پک اپ کیا ہے اور آپ کا زیادہ وقت میں ضائع کیے بغیر میں دوبارہ سے اپیل کروں گا میں نراض نہیں تھا میری اپیل تھی ایک سوال تھا کہ دیکھیں دنیا بھر میں کیونکہ یہ اس وقت ہم سب درکار پر ہے نا پاکستان بھی افتار میں شامل ہے اس کے گرفتار ہے دنیا بھر میں اور ہر جگہ وہ ڈرائی رن بھی کر رہے ہیں ابھی جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا میں نے پانچ دن پہلے دیکھا کہ ہندوستان نے بھی ایک ڈرائی رن کیا لیکن ویکسین جو ہے بڑی یہ اس کو ایک سپیسیفک ٹیمپریچر شاہی ہے اس کی سٹوریج ہوگی کیسے لگائی جائے گی کہاں کہاں لگائی جائے گی پہلے کن کو لگائی جائے گی انگلنگ نے اکٹوبر میں کیا تھا امریکہ میں ہر بلک میں ہوا ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ باقی آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تمام سیاستدان چاہے اپوزیشنوں چاہے جو بھی ہو مجھے ان کی ورکنگ سے کوئی نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس ایک ڈرائی رن کریں منسٹری آف ہیلتھ جو ہے ہمارے ایم این ایس ہمارے ایم پی ایس ہمارے علاقے کے وہ ہمیں بتائیں کہ اتنی ہماری پاپلیشن ہے اور بلس سکسی پلس یہ ہے ڈاکٹرز یہ ہیں پیرامیڈکل سٹاف یہ ہے وہ ڈرائی رن تو کریں ابھی تو ہماری ویکسین ہی نہیں آئی ہمیں گورنمنٹ یہ تو بتائے کہ ویکسین کب آ رہی ہے ان کا پلان کیا ہے یہ تو امرجنسی ہے نا دیکھیں امرجنسی یہ نہیں ہے کہ نواز کب آ رہا ہے اور بلاول کب جائے گا اور فلانا کب یہ امرجنسی نہیں ہے یہ تو رہیں گے یہاں رہیں گے سیاست تو ہوتی رہے گی لیکن عوام کو تو رلیف اس جیس میں دیجے نا آپ یہ بتائیے ہماری یہ درخواستی ہے بھئی بتا تو دیں ہمیں ہمارے امی میز ہمارے امپی میرے ہلکے کے وہ بتائیں ٹائم میں لگ لگ کہ آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ ہمارے مسائل اصل مسائل یہ ہیں ہمارے بلکل لگزاکلی جو عوال کی مسائل ہے اچھا اب یہ وہ مسائل ہے کہ جیسے آپ نے بات بلکل صحیح کی اور ابھی کچھ دن پہلے یا شاید کل پر سوئے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے نون ایشوز کو تو ایشوز میں کنورٹ کیا ہوا ہے لیکن جو اصل ایشو ہے اس قوم کا جس کی وجہ سے پانی پوپیلیشن کالیم اس سے بات نہیں ہوتی میڈیا میں بھی نہیں ہوتی لیکن اس وقت تو سب سے امپورٹن ہیلتھ ایشو ہے ہمیں ہمیں ایک پورا ٹائم لائن دے ٹائم فریم دے فپسی بنا کے دے ہمیں گامنٹ جی آپ کے سجائے بلکل بارہ مئی کو اتنے پرسنٹ لگ جائیں گے پھر گیارہ مئی کو یہ ہوگا دس مئی کو یہ ریویس میں آجا جیسے کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور ہم ہمارے وہ نمائن میں ہیں اور ہم حق بجانے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے بلکل بلکل یہ ان کی ذمہ داری ہے یوں ہی ہے ہم نے ہمارے ویکسین کا کیا کیا ابھی تب تو ہم یہی سن رہا ہے کہ ہم اس سے ادار لیں گے آئے گی کب لگے گی کب کیسے آئے گی وہ جو غالب کہتے تھے نا کرس کی پیتے تھے میں ہے تو ہم کرس کی لیں گے ویکسین مگر لے لیں بس سوشل میڈیا اٹھائیں روز آپ کے جانتے چانوال اس کے شکار ہوئے یہ سیریس میٹروں میں آپ کے چینل لوگوں کو سے بھی کہوں گا کہ خودارہ اس کو سیریس لی لیجئے سیریس نیس کی تو بات بلکل فقدان ہماری عوام میں بھی نظر آتا ہے آپ ناظرین سے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر لیجی اپنے کوویٹ کے حوالے سے بھی تاکہ ان میں مزید ان کو پتہ چلے کہ اپنی خطرناک بیماری ایون اف ای ڈزنٹ کلیو تو وہ تکلیف دے بھی بہت زیادہ ہے اسپتال آپ جائیں تو اللہ کش رکھے میری بیگم کو ہماری میرے بیٹوں کو انہوں نے میرے بہت کیا بڑی مشکل کام سے بڑی مشکل جنگ لڑ رہے ہیں دیکھیں یہ چیلنج انسانیت کو ہے ہمانیٹی کو ہے اس کو خدا کے واسطے آپ کوئی کارس کریز ریلیجن سے آپ اس کو چسپان کریں کہ یہ دہودوں کا ہے اور یہ مسلمانوں کو ساکتا ہے میرا آئی لوس برادر تو کوویٹ ان جون ناست جیر سو یہ ایچھا 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 آپ کے پڑوس میں آپ دیکھیں کوئی ہو رہا ہے احتیاط کر لیں خدا کے واسطے احتیاط کر لیں ملیو می سانس کا رکنا آسان کام نہیں میں اور بیروس ہمیں ایک ساتھ ہی گئے تھے ہمیں ایک ہی سیٹ سے غالباً لگا تھا اور ہمیں تو ایڈمیٹ کر رہے تھے آئی سی او میں ہم آئی سی او کیسز تھے دونے کرٹیکل کنڈیشنز بسی اللہ کا کرم ہوا پروپر میڈیکل کیر اور پردگار وہی شافی ہے وہی کافی ہے وہی کرتا ہے اللہ کے واسطے آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا پرابلم ہے آپ کی سانس گھڑ جائے گی آپ کی سینے میں آپ کی سانس رک جاتی ہو آپ پھر پوشن لیں آپ گرم پھڑی پیجے آپ پھڑا پینہ چھوڑ دیجے آپ کو ایسو پیز گورنمنٹ گورنمنٹ آکے آپ کو ماسٹری پھنائے گی آپ کے بلے بلے آپ نے خود ماسٹری پھنائے گی گورنمنٹ آپ کو گھنڈا مار کے الگ نہیں کرے گی آپ کو الگ رہنا ہے آپ کو ہونی چاہیے ہم سب میں اور یہی بات ہم بار بار کرتے رہتے ہم صحیح بات کر رہے ہیں انجم صاحب خالد انجم صاحب خالد انجم صاحب خالد انجم صاحب بہت اچھی بات کی انہوں نے واقعی بات صحیح ہے وہ کہہ رہا کہ سب سے پہلے جو ہمیں پرابلم وہ ہیلتی شکی ہے یہ کہ انہوں نے سروائیو کیا ہے نا اس پرادیمگ وہ ہاں اس کو سیچویشن سے گزرے ہیں وہ انہوں نے سب کچھ دیکھا کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے وہ اتنا پیٹ رہے ہیں رو رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے ام اینے ایم پی ایز ہیں جو ہماری جو ہماری سرکار ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ہیلتھی ایشو پہ کام کریں نہیں انہوں نے میرے خیال سے یہ کرونا کی ویکسین پہ سرچ نہیں شروع کی سرچ کب شروع کی وہ میں سن رہا تھا شوشل میڈیا پہ وہ تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ اب ہم چائنہ سے لے رہے ہیں ادھار لے رہے ہیں دراصل میرا جہاں تک خیال ہے نا کو ہمارا یہ ہوتا ہے مائنڈ کے چلو کونی نا بنائی ہے چینہ لو آ جائے گی وہ ہی گل کر رہے کہ چینہ کرو بس تو آ رہا آ رہی ہے گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے اسیو اسٹم گورنمنٹ سپورٹ کا ہے گورنمنٹ سپورٹ کرے گورنمنٹ کتا سپورٹ جتنے بھی جتنے بھی سیرچ سینٹرز ہے نا وہاں پہ یہ چل رہی ہیں ان کے اب جو گورنمنٹ نے اسے اسیو کرنا ہے کہ بھی کس طرح پرسیجرس کا ڈویلپ کرنا ہوم سیکرٹری نے بتانا ہے ہیلتھ منیسٹر بتانا کہ اس چیز کو کیسے آگے لے کر چل ہے اور اس میں آپ نے کیا اور چیزیں ایڈ کرنی کو ویکسین جو ایک لڑکی کو لگاتے ہیں تو لڑکی کو لگا کے کچھ دیر بعد میڈیا کے سامنے آتے لڑکی لڑکی بیٹی باتیں کرتی ہے جب بولنا شروع ہو جاتی ہے پھر سوری پھر اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا وہ کھڑی ہوتی ہے اور چڑھ لے کے کابل نہیں رہتی وہ وہ گر جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے اب بھائی کوئی بھی کوئی بھی میڈیسن تیار ہوتی ہے تو سائیڈ فیکٹ تو ہوں گے نا تو وہ بات ہے جیسے انہوں نے میرا حال شاید انگلنڈ میں یا میرا حال بریٹن میں جو ویکسین سیار کی چھی لیکن وہ کرونا وائرس جو تھا نا اس کی جو بوڈی فیزک سی وہ چینج ہو گئے جس میں انہوں نے کہا بھی نئی قسم کی وائرس جی شیئر بھائی ہے ویسے بھی دنیا میں اس ٹائم امریکہ روس اور چائنہ یہ ہی اور انگلینڈ ان چار دیشوں نے ویکسین بنائی ہے باقی اب اس کے بعد یہ انڈیا کا نمبر لگ گیا اور بات سمجھ نہیں آئی کہ اس نے اپنی شکل چینج کر لی ہے جس بھی مین پوائنٹ سے سٹارٹ ہوا تھا خواہ چائنہ سے جس بھی جگہ سے سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد جیسے جیسے اگلی اگلی کنٹریز میں جاتا گیا جیسے جیسے اگلے لوگوں میں پھیلتا گیا نا وہ اپنی چھوڑی چھوڑی جو سمس سی نا وہ چینج کرتا گیا اب چینج کرتے کرتے اب وہ جو ہے نا اس طرح کی جو اس کی بھائی وہ یہ کرونا وائرس ایک ایسی چیز جو وقت کے ساتھ سٹرونگ ہو رہا سٹرونگ ہو رہا چینج کر رہا اپنے آپ کو اور یہ دیکھیں اگر آپ لگا رہے ہیں اس میں آپ افیکٹیو جو بھی ویکسین لگا رہے ہیں اگر اس نے اپنی چینج کر لی ہے وائرس نے تو افیکٹیو نہیں ہے اب جو ویکسین آپ کو لگے سائیڈ افیکٹ بھی دے سکتی ہے میں نے کافی سارے جتنے بھی سائنس سائنٹس سے بتایا ریسرچ ر تو بات کا مسئلہ لیکن میں نے جو انڈیا کے اخبار پر پڑا تھا انڈیا کے ہیلتھ منیسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ہم نے ویکسین تیار کی ہے یہ ہر قسم کے وائرس کو فائدہ پہنچائے گی یہ نا انتہائی ختم آگیا اس کو ہم لوگوں نے ایزی لیا ہوا اس سے اپنی اتیار کرنی چاہیے میں نے دو اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں بزات خود ایک تو بہت سا ہمارے عزیز سے چانے والے تھے ایکسپائر ہو گئے تھے اس کرونا کی پینڈیمی اچانک دو تین دن میں ہی ایکسپائر ہو گئے اور اس کے بعد ایک اور سے لیکن الحمدلللہ اللہ پاک نے نئی زندگی تھی تو انہیں کرونا ویرس افیکٹیو ہو گیا تھا علاقہ میڈیکل فیلڈ سے ان کا تعلق تھا تو وہ کہہ رہا جی کہ جتنی بھی میڈیسن میں نے یوز کی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن یہ دوبارہ پوٹینشل کے ساتھ دوبارہ آیا اگلے دن اس سے بہتر بہتر خوشی بات بہت بڑی اچیمنٹ بھارت کے لیے انڈیا یہ سرچ کی تیار کر رہے ہیں یہ واقعی اور کتنی کمپنی بہت بڑی اچیمنٹ ہے پانچ دیش بھارت بن گیا پوری دنیا میں جو یہ تیار کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور بغیر کسی سے کرزہ لیا ہوئے یہ بھی بات ہے کہ ان کے پاس ہی پیسہ ہیتنا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا تیار کر رہے ہیں کیا بات ہے یار واقعی بہت بڑی اچھی منٹ آپ کے لئے تو بہت اچھی ویڈیو لگی اپنا خیار رکھے گا اس میں یہی سبق انہوں نے بتایا خیار گورنمنٹ نے آپ کو میڈیا پہ پیغام پہنچا دی عمل کس نے کرنا ہے آپ لوگ نے اپنے گھر کی سیفتی کے لیے اپنے بچوں کی سیفتی کے لیے بھائیوں کی سیفتی کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو زیادہ ہیں تو آپ کا ویڈیو اچھی لگے تو یہ لازمی انفرمیشن والی ویڈیو ہے اس کو شیئر کیجئے گا اور کتنی کمپنی ہیں جو آپ کے دیش میں کون کون سی کمپنی ہے جو اس کار خیر میں حصہ لے رہی ہیں تو ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا خیار کیے گا اللہ برین